بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکویشن کے اندر یا کسی بھی آنسر کے اندر کسی ویریبل کو ختم کر دیں یا خارج کر دیں یا الیمینیٹ کر دیں یعنی آپ کو اس سوال کے اندر الیمینیشن کے جتنے کونسٹن ہوں گے اس کے اندر آپ کو دو ایکویشن دی جائیں گی اور اس کے اندر کسی ویریبل مثلا اے کو ٹی کو ایس کو وائی کو خارج کرنے کے لیے کہا جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے میں آنسر کے اندر وہ جس ویریبل کو ایلیمینیٹ کرنے کا کہا جائے تو آنسر میں وہ آنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے اس کو ایلیمینیشن کا طریقہ میتھر کہتے ہیں اور اس میں لازمی طور پر آپ کو دو ایکویشن دی جائیں گی ابھی جو میں پہلے سوال کر رہا ہوں کوئیشن یہ کوئیشن نمبر ٹو ہے بک کا آپ کے ایٹ پائنٹ ون کا ایلیمینیٹ ٹی میں لگ دیا ایلیمینیٹ ٹی فرامدہ فالومنگ ایکویشن آپ کو اس میں دو ایکویشن دے رکھی ہیں اس میں دونوں میں آپ کو ٹی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ٹی ختم کرنا اپنے آنسر میں سے ٹھیک ہے تو کب تنخیصار یہ ہوگا کہ آپ ان دونوں ایکویشن میں سے کسی بھی ایک ایکویشن کو لیں گے اس میں ٹی کی ویلیو معلوم کریں گے پھر ٹی کی ویلیو معلوم کرنے کے بعد ایکویشن جو آپ کی باقی بچی تھی اس کے اندر پڑ کریں گے اور آنسر نکال لیں گے ٹھیک ہے تو چنانچہ اس میں ہم ایلیمینیٹ کرنے کے لیے یہ والا میزل اپلائے کریں گے کہ میں آپ کے ساندھ بیان کروں گا سب سے پہلے آپ لیو دیں ہمیں سال ٹھیک ہے سال ٹیک ایکویشن تكون من لینے آپ کو ایکویشن نمبر من لے لیتے ہو اور میں اس میں ٹی ایلیمینیٹ کرنا یاد رہے تو وائی ڈ ایکول تو ٹو اپان فائیف ٹی آپ کے پاس ٹی اور یہ ٹیک ہے ٹیک ہے جو بھی ہمیں مالک کرنے اور جو بھی ہمیں الیمیٹ کرنا اس کی ویلیو معلوم کرنے پڑتی ہے تو ویلیو معلوم کرنے کے لیے لازمی طور پر یہ ہونا چاہیے یہ جو بھی ہمیں معلوم کرنے کے لیے کسی بھی ویریابیل کے تو اس کو لیفٹ ہینڈ پہ ہونا چاہیے چنانچہ ہم کیا کریں گے اگلے سٹیپ میں اگلے سٹیپ میں آپ یہ کریں گے ٹو اپان فائیف ٹی ادھر لگ دیجئے گا برابر ہے وائی از سر کرتے ہیں آپ اور پھر اگلے سٹیپ میں ٹی کی ویلیو ٹی اکل ٹو وائی اپان اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹو اپان فائیف یہاں پر ملٹیپلائے کر رہا ادھر لگ کریں گے ڈیوائیڈ ٹھیک ہے ادھر لگ کریں گے ڈیوائیڈ تو ڈیوائیڈ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسر جو ہوتی بچوں یہ کسر ہوتا جا کے الٹی ہو جاتی ہے تو یہ ہو جائے گی فائی اپان ٹو ہوتا جائے گی ملٹیپلائے کا نشان کوئی فریکشن جو ہے رائٹ ہینڈ پہ جائے گی تو ملٹیپلائے کا نشان لگا گے اس کو الٹا کر دیا جاتا ہے تو ہم آپ پر ٹی کی ویلیو آ جائے گی یہاں پر فائیف وائی اپان ٹو یہاں کی ٹی کی ویلیو آگئے ابھی جو ٹی کی ویلیو آپ نے نکالی ہے اس کو پوٹ کر دیں گے ایکیویشن نمبر ٹو کے اندھر ٹھیک ہے تو یہاں پر جملہ نے دیجئے گا پوٹ وائی سوری پوٹ ٹی اس اکل ٹو فائیف وائی اپان ٹو ان سیکنڈ ایکیویشن نمبر ٹو کے اندھر پوٹ کر دیں آپ ایکیویشن نمبر ٹو اتار لیں ایکس اکل ٹو ہاف ٹی لکھا ہوا ہمارا پاس ٹیک ہے ایکس اکل ٹو دو ڈیویشن ڈیویشن نمبر ٹو ایسے بت آئیں گے وائیس ڈال کے ٹی کی ویلیو فائی اپان ٹو آپ ٹو کھاٹ کر دیں گے اس کی جگہ پر ٹیک ہے اس کے اگلے سٹیپ میں ایکس ایکویل ٹو فائی وائی کو ون سے ملٹیپلایا کریں گے تو فائی وائی ڈائے گا اور ٹو ٹو دا فور آجائے گا ٹیک ہے ٹو ٹو دا فور آجائے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے تو چنانچہ s is equal to five upon five five upon four ہو جائے گا four یہاں پر ڈیوائیڈ کر رہا ہے ادھر جائے گا کرے گا ملٹیپلائی تو چنانچہ اگلے سٹیپ میں ہم نے four s کر دیں گے اس کو four x کر دیں گے is equal to five five ہو جائے گا پھر اگلے سٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے four x لکھ دیں گے اس کو اسٹیل فارم میں لیاتی ہے zero کو برابر یہ پلس کا five five ہے ادھر جا کے معنی کا five five ہو جائے گا برابر zero یہ اس کا آنسل آگے دیکھیں تی اس کے اندر کینسل ہوں گے ہمارا ختم ہوگیا ہے جہاں eliminate کر دیا تو یہ اس کا solution تھا آپ امید آپ کے سمجھ میں آگئے ہو ہر سوال اپنے ایسی کرنا ہے تی کی ویلیو مان کرنی ہے equation number one یا two سے اور put کرنے سے second والی equation کے اندر تو آپ کا آنسل آپ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے اب میں آپ کو question number two کراتا ہوں اس کا eliminate t کا question number two ہے y is equal to 280 y is equal to 280 یہ equation number بنا گئے آپ کے رکھچوں ٹھیک ہے اور دوسری equation ہے s is equal to 80 square 80 square ٹھیک ہے 80 square آگئے اب وہ solution کریں آپ اس کو اس کے لئے کیا کریں گے take equation number one لیں دیتے ہیں take equation 1 t کی ویلیو آپ کے پاس آگئی اب کیا کریں گے put کر دیں گے t کی ویلیو آپ equation number two کے اندر ٹھیک ہے put the value of t put the value of t in second میں ڈال دیا آپ so x is equal to 80 square s is equal to 80 square ہو جائے گا پھر s کی جگہ s لگ دیں آپ برابر کا نشان ڈال دیں a کی جگہ a لگ دیں اور t کی جگہ پر y upon two a لکھنا پڑے گا آپ کو y upon two a کا square ٹھیک ہے پھر s برابر ہے a لکھ کر y پہ بھی square کرنا ہے two a کا بھی square کرنا آپ نے تو y کا square تو ہو جائے گا پچھے ہو y square اور two کا ہو جائے گا four اور a square ٹھیک ہے اس کے بعد اگلے step میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد اگلے step میں ہم دیکھ رہے ہیں a اس میں دونوں نیچوں پر موجود ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو cancel کرنا ہے تو ہم اگلے step میں آسانی کی خاطر میں آپ کو کر دیتا ہوں a y square لکھ کر four multiply by a multiply by a کر کے بھی دیکھیں a کے پاس power two تھی دو مرتبہ نے دیا تاکہ آپ کو کاٹنے میں آسان نہیں اس a سے اس a کو کاٹ دیں گے آپ تو چنانچہ اگلے step میں آپ نے x is equal to y square upon four a بچ گیا آپ کے پاس four a ہیں divide کر رہا ادھا 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 کر کر رہا multiply تو اگلے step میں four a x is equal to y square ہو جائے گا اس کو لیا ہے standard میں تو four a x لکھ کر یہ plus کا y square منس کا y square is equal to zero یہ answer آپ کہا ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا ہو آپ کی ہم نے question next کرتا ہوں next question third question ay plus t is equal to zero third question point number three a is equal to ay plus t is equal to zero ay plus t is equal to zero یہ question number one a ay pass or equation number two ay bx minus at is equal to zero bx minus at is equal to zero equation number two a way a past three a one way ایک سی وائی نکالیں گے تو منس اے وائی بچ جاگی ہے تی کی ہمیں پر ویلیو آگای ٹھیک ہے اب پٹ دا ویلیو آف تی پٹ دا ویلیو آف تی in سیکند بس میں ڈال دیں آپ اس کو بی ایکس مانس ایٹی از اکل تیو لیو ہے مہا پاس بی ایکس مانس ایٹی از ایکل تیو لیو بچہ ہوں منس اے بی ایسی لیے کی تی کی جگہ پر آپ نے منس اے وائی ڈالنا ہے تو مائنس اے وائیس کی ویلیو پوٹ کریں آپ اس اکل ٹو زیرو کر دیں آپ اب بی ایکس مائنس اور مائنس پیلس اے سکوار وائی ہو جائے گا آپ کا یہ اس اکل ٹو زیرو ٹھیک ہے آپ نے دیکھا یہ اس کا انسر آ گیا اس میں ٹی ایم نے ختم کر دی یہ اس کا انسر یہ انسر ہو گیا آپ کا ٹھیک ہے اب میں اس کا چوتھا سوال کرتا ہوں آپ کے سامنے بہت آسان سوال ہوتے ہیں الیمینیشن کرنے کے آپ یہ آتے بھی رہتے ہیں ٹی خارج کرنے کا اور ایس وائی خارج کرنے کے آتے ہیں میں ابھی اس کو کرانے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ تین سوال میں نے آپ کو کرا دیئے اب اس کے بعد آپ ایک کام کریں کہ اپنے بک آپ نے کھول لیے ہوگی کوششن نمبر فائیف ہے کوششن نمبر فائیف بک کا ہے الیمینیٹ کرنا ہے ٹی فرام دا فالویونگ ویڈ دا ہیل پاب دا فارمولا فارمولی کی مدد سے آپ نے ٹی کو خارج کرنا ہے کوششن نمبر فائیف کر رہا ہوں اس میں بھی ٹی کو الیمینیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کوششن نمبر فائیف کر رہا ہوں ٹھیک الیمینیٹ ٹی فرام دا فالویونگ ویڈ دا ہیل پاب دا فارمولا اب آپ نے فارمولا بھی اپلائی کرنا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے فارمولی اس میں دو چلیں گے ہمارے پر اے پلس بی کا ہول سکوار اس اقول ٹو میں فارمولا کو یہاں لکھ کے دکھا رہے تم لکھ دیتا ہوں پہلے سے جو فارمولے اس استعمال کریں گے اے پلس بی کا ہول سکوار اس اقول ٹو ہوتا ہے اے پلس بی سکوار پلس ٹو اے پلس پڑھ لکھیں اے مانوز بی کا ہول سکوار برابر ہوتا ہے اے سکوار پلس بی سکوار مائنس ٹو اے ب یہ لگانا ہے ایک آج سوال میں کیوب کا فارمولا بھی x خارج کرنے میں آیا گا تو وہ میں آپ کو بعد میں لکھوا دیگا کیوب کو بھی فارمولا آیا گا اس کے اندر 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 ابھی تو فیلال یہ دونوں کے دونوں اپلائے کرنے ٹھیک ہے تو ہمارا اس کا سوال جو موجود ہے اس سوال کے اندر پارٹ ون تو پارٹ ون میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں پارٹ ون میں لکھا ہے x upon p x upon p is equal to one plus t square upon 2t ٹھیک ہے اور یہ آگے ایک ایک ویشن نمبر 1 اور دوسری والی ہے y upon q y upon q is equal to one minus t square one minus t square upon 2t یہ آگے آپ کے ایک ویشن نمبر 2 ٹھیک ہے بچوں یہ آپ کے سامنے دونوں ایک ویشن نمبر 5 پر آ رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اس کا پارٹ ون ٹھیک ہے پارٹ 2 بھی ویسے ہی ہوگا تو میں آپ کو ہنس کر دوں گا آپ کر لی جگرز کو اچھا آپ اس کو سمجھیں کی کوشش کریں سال لکھیں آپ پر پہلے ایک ویشن نمبر 1 میں آپ دیکھ رہا ہے کہ x upon p is equal to one plus t square upon 2t ٹھیک ہے اب ہم نے اس کا در ایک لوگکل میزر استعمال کرنا ہے اس میں فابولہ بھی رکھانا ہے تو ہم کیا کریں گے اس میں کیا اپلائے کرنا ہے اس میں آپ جیسی سوال ٹیک ایک ویشن نمبر 1 لکھیں تو آپ اگلی لائن میں دیکھ رہا ہے اس بی ایس اسکوارنگ بوز سائٹ اسکوارنگ بوز سائٹ ٹھیک ہے اب یہ طریقہ کا کئی سوالوں میں اپلائی کرنا ہے میں نے اس بی ایس لکھ دیں گے ٹیک ایک ویشن نمبر 1 لکھا x upon p بگرہ اور یہ اس بی ایس لکھیں تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ x upon t ka square ہو جائے گا is equal to one plus t square upon two t کا whole square بنی جائے گا ٹھیک ہے اب یہ plus کا فابولہ لگے گا آپ کو یہ ٹھیک ہے plus کا فارمولہ لگا رہا ہے دیکھیں کہ one plus t square ہو نا یہ فارمولہ پلس کا لگے گا ہمارے پاس تو اس فارمولی کی روح سے ہم آپ پر کیا صورتحال ہو جائے گی آپ کے لیے آپ دیکھیں s square upon p square is equal to one plus t square کا whole square کرنا ہے تو one کا square one ہو جائے گا t square کا square t4 بن جائے گا plus two one's are two t square آ جائے گا ہم نے فارمولہ یہ اپلائی کیا پہلے دونوں کے square کرنے ہم بھی square تو پہلے one کا square کر دیا t square کا t4 بن گیا اور two one's are two t square two e b کی جگہ آ گیا upon two کا square four اور t کا square t square بن گیا ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کا s b s کر لیا فرمی آ گیا آپ لوگ کی ٹھیک اس کے بعد یہ جب ہم نے یہ کر لیا تو اب ہم take equation number two لیں گے take equation number two لے لیتے ہم take equation y upon q y upon q y upon q برابر ہے one minus t square one minus t square upon two t ٹھیک ہے s b s اس کا بھی کرنا پڑے گا آپ کو ہم یہاں کر دیتا ہوں چلے تھوڑا سا تو نہیں کر دوں تاکہ کیلئے یہاں سے ہو جائے پھر میں one minus t square upon two t کا square یہاں تک پہنچ دیں اب اس کی بھی جس طرح یہاں کر رہا پہ بھی یہاں پر یہ y square upon q square لگتے ہیں آپ y square upon q square sorry y square upon q square یہ آپ نے برابر کا نشان ڈالیں یہاں لگے گا فارمولا a minus b whole square بنا ہوتا ہے پہلے دونوں کے square اور پھر مانا کا two اے بھی لگانا ہے آپ نے تو one کا square one آ جائے گا t plus کا t4 بن جائے گا اور پھر minus two one ڈال two one ڈال two t square upon two کا square four اور t square ٹھیک ہے یہاں آپ کے پاس یہ اس کا ایسا کرتے ہیں کہ ایکویشن ہم نے ٹیک ایکویشن نمبر بن لی تھی اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں a اکھے اس کا جو آنسر آیا تھا میں پاس اس کا نام ہے a اب ہم کیا کریں گے a میں سے b کو نکار دیں گے a میں سے b کو منس کر چاہ決نا ہے تو ہمیں لکھیں گے subtracting a منس b a میں سے منس b کو آپ کوато خ comentários منس کرنا ہے ٹھیک ہے جب صورت احل کیا ہو جائے گی س سکوائر اپاون پی سکوائر یہ لکھ لیا آپ نے مائناس way سکوائر اپاون پی سکوائر ذہل لکھیں گے آپ لوگ وائے سکوائر اپاون پی سکوائر ذہل لگیں گے برابر پر شائن ڈالیں گے پہلے اس کا آج Vehicle 1 پلس تی فور 1 پلس تی فور پلس تو ٹی سکوائر تو ٹی سکوائر اپاون فور ٹی سکوائر پھر مانا کا نشان ڈال کے آپ نے ون پلس ٹی فور ون پلس ٹی فور مانس ٹو ٹی سکوار اپ آن فور ٹی سکوار یہاں مل گیا صحیح ہے آپ کیا کریں کہ برابر کا نشان ڈال گئی ہے آپ نے لینا لسی ایم تو یہ صورت دار ہے کہ فور ٹی سکوار فور ٹی سکوار فور ٹی سکوار کو کینسل کریں اوپے گزم ویسی کے ویسی آپ کے پاس ہے کہ ون پلس ٹی فور پلس ٹو ٹی سکوار اب فور ٹی سکوار کینسل ہو جائے گا تو معنی کا نشان ڈال کے آپ کو یہ دوسرا والا رقم جو ہے نا ٹرمز یہ بریکٹ میں لکھنے پڑھیں گے کہ وہ معنی کا نشان ہے یہاں پر ون پلس ٹی فور اور مانس ٹو ٹی سکوار ٹھیک ہے برابر کا نشان ڈال کے یہ چلنا ہمارا پر اس اکوار اپن پی سکوار والا ون کی جگہ ٹی فور لکھیں گے پلس ٹو ٹی سکوار لکھیں گے ماینس ٹی فور کچھ ٹی Watson ٹی فور مانس ٹو ٹی سکوار اب آن فور ٹی سکوار پیجہ جائے گا آپ کو ٹھیک ہے برابر کا نشان incarnation ڈال کے فlan میں یہ تشلni مانہ کی معنی کا مانہ کیانا وہ کے معنی کینسل ہو جائмен گے آپ کے پاس ہے نا اب یہ پلس ٹو سکوائر ہے اور یہ پلس ٹو ٹی سکوائر ہے ہے نا دونوں کو دونے ایک جیسے ہی دونوں پوزیٹیو ہیں تو دونوں کو چار ٹی سکوائر ہو جائیں گے آپ کے پاس چار ٹی سکوائر اپن چار ٹی سکوائر نیچے بھی آگیا آپ کا دیکھ لیں ٹھیک ہے دونوں کو جمع کر لیا ہے فور ٹی سکوائر اپن فور ٹی سکوائر اور ہمارا یہ چل ہے ایک سکوائر اپن پی سکوائر ٹھیک ہے تو اگلے سٹم میں برابر کرنیشن ڈال کے فور سے فور کر گیا ہے سی کر گیا تو ون جواب آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکس اسکوائر اپن پی اسکوائر مانس وائی اسکوائر اپن کی اسکوائر برابر ہے ون کے یہ آپ کے آپ آسان گئے ہو ٹھیک ہے اس میں ٹی ہم نے جواب میں ختم کر دیا سنگنا آگئے آپ لوگ کی آپ کو بورٹ میں کلیر نظر آ رہا ہوگا تیکھیں پورے میں میں نے سول کا رکھا اسکو پاؤنس کر کے اسکو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا اور سمجھ گی کوشش کیجئے گا امید ہے کوئی سمجھ میں آگیا ہوگا ٹھیک ہے اچھا جی اب میں اگلا سوال آپ کو کراتا ہوں اب یہ بیٹا اسکا اگلا سوال ہے نا پارٹ ٹو وہ بلکل سیم ایسی کرنا اپنے بھی میں کو تھوڑی جی زبانی ہنس کر دیتا ہوں تھوڑا بہت خواب کر لیجئے گا ٹھیک ہے اسکا جو نیکس پارٹ تھا ہمارے پاس اس میں لکھا تھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں لکھا اس میں کہ ایس ایس ایکول ٹو اے ملٹیپلائے بائے ون مانس ٹی سکوار اور ون پلس ٹی سکوار قومہ وائی برابر ہے بی ون مانس ٹی سکوار اپان ٹو ٹی سکوار تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہے نا آپ کے پاس اے اس کے ساتھ ملٹیپلائے اور کتاب آپ کے پاس ہو گیا آپ کتاب کھوڑ کے دیکھ لیں بلکہ کہ میں آپ کو تھوڑا سا لکھ کے دکھا دوں واضح کر دوں پھر آپ آگے خود ہی کر لیجئے گا ٹھیک ہے میں آپ کو کر کے دکھا دوں تھوڑا سا آپ کو مناسب سا کر کے دکھا دوں تو یہ میرا پارٹ ٹو ہے جی کوسچن نمبر فائی کا ایکس اپاون پی ایکس اپاون پی is equal to is equal to آ one پلس ٹی سکوار ا one مانس ٹی سکوار one مانس ٹی سکوار اپاون one پلس ٹی سکوار one پلس ٹی سکوار ٹھیک ہے one پلس ٹی one پلس ٹی سکوار آگیا اور دوسرے میں ہے y is equal to y یہ ایکسن نمبر 1 آگیا پی y is equal to one مانس ٹی سکوار one مانس ٹی سکوار اپاون 2 ٹی 2 ٹی آگیا ٹھیک ہے اور bracket کے باہر لکھا ہوا one مانس ٹی سکوار کے یہاں پر b یہ b بھی لکھا ہوا ٹھیک ہے ٹھیک اچھا تو آپ نے کیا کرنا ہے take equation number 1 لی جیے گا take equation one x upon p ٹھیک ہے x upon p بنکے x تھا sorry uh m اچھا ڈا take equation number 1 x is equal to a multiply by one minus t square upon one is equal to 1 minus t square upon 1 plus t square ایسی رہاں گا اب اس کے پاس کہیں گے تو a upon x برابہ ہو جائے گا 1 plus t square upon 1 minus طاقه ہمارے س ان ایک وٹا کریں گے ایک نکل ایک نکل ایک نکل کریں گے اگر آئے گا تو y upon b is equal to 1 minus t square upon two t. اب اس کو بھی الٹا کرنا آپ نے تو کیا کریں گے b اوپر وائی نیچے آ جائے گا وائی ہو جائے گا اور یہ 2t اوپر چل رہا گا بچوں اور مجھ سے پورا سوال کر کے دکھا دیا ہے آپ ٹرائے کیجئے گا میں پورا سوال کر کے دکھا دیا ہے اب جو ہمارا نیس کوشٹن شروع ہوئے کوشٹن نمبر فور ہے فائنڈ ریلیشن انڈیپینڈیٹ آف ایس اب ہمیں جتنے بھی سوال کرنا ہے اس میں ایس کو ایلیمنیشن کرنی ہے اس کی ٹھیک ہے ایلیمنیشن کرنا ہے ایس کو اس کے لیے بھی یہی طریقہ ہو جو میں نے بھی آپ کو اس کوشٹن نمبر فائیف میں بتایا تھا فارمولے استعمال ہوں گے بلکہ اس میں لکھ بھی دیا ہے فائنڈ ریلیشن انڈیپینڈن ایس فارمولے استعمال کر کے کرنے تو اس کے اندر جو استعمال کرے پہلے سوال ہے ہمارا ایس پلس او پان ایس برابر ٹو پی اور ایس مانس او پان ایس برابر ٹو کیو پلس ون ٹھیک ہے تو میں پہلے سوال آپ کو قرار ہوں آپ کرنا ہے میں ایلیمنیشن آف ایس ایلیمنیشن ایلیمنیٹ کرنا ہے آپ کو ایس ایلیمنیٹ آف ایس ایکویشن نمبر ون ہے اس کی ایکس پلس ون اپان ایکس برابر ٹو پی یہ ایکویشن نمبر ون آ گئی آپ کی ٹیک ہے اور دوسری ایکویشن ہے ایکس مانس او پان ایکس ایکس مانس او پان ایکس برابر ٹو کیو پلس ون ٹو کیو پلس ون یہ ایکویشن نمبر ٹو آ گئی سوال لکھیں آپ یہاں پر اور ٹیک ایکویشن نمبر ون لے دیں آپ ٹیک ایکویشن ون تو ایکس پلس ون اپن ایکس برابر ہو گیا ٹو پی کے اگلے سٹیپ میں آپ نے کہنا ایس بی ایس ٹھیک ہے تو ایکس پلس اپن اپن ایس کا ہول اسکوائر برابر ہے ٹو پی کا اسکوائر اب لگے گا اس میں فارمولا ای پلس بی کا ہول اسکوائر ٹھیک ہے چونکہ یہاں لگ دیجئے گا ای پلس بی کا ہول اسکوائر برابر ہوتا ہے ای پلس بی کا ہول اسکوائر ای سکوائر پلس بی سکوائر پلس ٹو اے بی آپ نے فارمولا ہے یہاں پوٹ کرتے ہیں تو اس کی روح سے کر لیں اے کی جگہ اے سے استعمال کرنا ہے بی کی جگہ ون اپن ایکس ہے فارمولے کی روح سے ہم آپ پر دونوں کے سکوائر آئے جائیں گے اگلے سٹیپ میں ایس اسکوائر پلس ون اپن ایکس اسکوائر پلس ٹو ٹھیک ہے اور بیکٹ ایکس اور ون اپن ایکس ایکس سکوائر جمعہ بی سکوائر جمعہ دو اے بی یہ آگے نا برابر کنشان ڈالیں گے آپ ٹو کا سکوائر آنے گا فور اور پی کا سکوائر آنے گا پی سکوائر اگلے سٹیپ میں ایکس سکوائر پلس ون اپن ایکس سکوائر پلس ایکس سکنسل ہوئے گا ٹو منزہ ٹو بچھے گا ہمارے پاس برابر کنشان ڈال کے فور پی سکوائر پھر اس کے بعد ایکس سکوائر پلس وان اپن ایکس سکوائر برابر کنشان ڈال کے فور پی سکوائر پلس کا ٹو ہے ہو جائے جا کے ہو جائے جانگے مانو کا ٹو یہ آگئے آپ کی ایکویشن نمبر ای ٹھیکے یہ آپ کی ایکویشن نمبر ای آگئی теперь lik ایکویشن نمبر ٹو tag ин Liverpool ایکویشن ہے ٹو کیو پلس ایک بات نوٹ کریں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں تو فارمولا لگے گا لگے گا یہاں پر بھی فارمولا لگے گا کیونکہ دو رقمے جب بھی آئی جائے کریں تو آپ کے پاس جو ہے فارمولا اپلائی کرنا لازمی ہو جاتا ہے یہاں پلس کا فارمولا ہے یہاں مانس کا لگے گا ٹھیک ہے تو سنانچہ پہلے تو آپ لے دیں گے ایس بی ایس ایکس مانس ون اپاون ایس کا ہول اسکوائر برابر ہے ٹو کیو پلس ون کا ہول اسکوائر دونوں پر اسکوائر ڈال دیں گے آپ ہیں ایکس مانس ون مانس کا ہول اسکوائر کی جگہ پر آپ نے کیا لکھنا ہے ایس اسکوائر پلس ون اپاون ایس اسکوائر مینس ٹھیک ہے مانس ٹو اور بریکٹ ایکس اور ون اپاون ایکس ٹھیک ہے یا تو آپ کا آگے اس والے کا برابر کا نشان ڈال کے آپ نے کیا کرنا یہ 2q پلس 1 کا ہول سکوائر ہے تو یہاں a پلس b کا ہول سکوائر فارمولے لگے گا تو 2q کا سکوائر ہے جائے گا 4q سکوائر 1 کا سکوائر ہے جائے گا 1 پلس 2 1 جائے 2 2 2 جائے 4q ٹھیک ہے 4q 4q s سکوائر پلس 1 اپان s سکوائر 2 2 رہ گیا اور جب 4 2 سکوائر پلس 1 پلس 4q آپ ایسی سکوائر ٹھیک ہے اب s سکوائر پلس 1 اپان s سکوائر برابر کا نشان ڈال کے 4 2 سکوائر پلس 1 پلس 4 2 آپ ریالی رخمت تو ایسی سکوائر جائے معنی کا 2 او جائے کہ پلس کا 2 کر دیجئے گا پھر s سکوائر پلس 1 اپان s سکوائر برابر کا نشان ڈال کے 4 q سکوائر پلس 4 q 1 میں اور 2 میں پلس کا نشان موجود ہے اس لئے دونوں کو جمع کر کے 3 لی دیجئے گا یہ آگئے آپ کی ایکویشن نمبر بی ٹھیک ایکویشن نمبر بی آگئے آپ کی اب ہم دیکھ رہے ہیں غور کر رہا ہم بھی بات پر کہ ایکویشن نمبر اے آپ کی یہ آئی تھی s سکوائر پلس 1 پانے اسکوائر کے lhs میں موجود تھا اس کے بھی lhs میں موجود ہے s سکوائر پلس 1 پانے سکوائر دونوں lhs اگوال ہے نا تو ہم یہاں لکھیں گے ان کے تجمعہ موازنہ کرنے پر یا کمپیریجن کرنے پر تو ہم کمپیریجن کریں گے a and b کی a and b کی ٹھیک ہے a اور b کی جب ہم کمپیریجن کریں گے تو یاد رکھیں بچوں جب ہم کمپیریجن کرتے ہیں موازنہ کرتے ہیں تو اس کے lhs کیونکہ برابر تھے دونوں a اور b کے یہ ختم ہو جاتے ہیں ان کے جو right hand میں answer ہوتا ہے ہم دونوں برابر ہو جائیں گے ٹھیک ہے دونوں کے دونوں برابر ہو جاتے ہیں چوانچی سے lhs دونوں کینسل کر دیں گے ہم دیکھیں s quad amigotanta s quad یہ بھی ختم ہو جائے گا اور s quad amigotanta s quad یہ بھی ختم ہو جائے گا تو پہلے ہم equation number a کا four p square minus two لکھیں گے four p square minus two is equal to کا نشان ڈالیں گے four q square plus four q plus three لی دیں گے ٹھیک ہے اب اس کو solve کر لیں گے بس تو four p square آپ نے پہلے لکھا لکھنے کے بعد برابر کا نشان ڈال کے 3 پہلے آپ کانسٹنٹ لکھیں یہ معنی کا 2 وا کنت ہے ادھر جا کے سوا پی اسکوائر مانس فور کیو برابر تین میں دو جب وقت لیں گے پانچ آیا گیا یہ اس کا آنسر آگیا ہے ٹھیک ہے آنسر میں سے ایک کو ختم کر دیا اس پیٹرن سے کرنے سارے سوال آپ نے ایس ایلیمنیشن کے اور وای ایلیمنیشن کے اب آپ کو دوسرا سوال کراتے ہیں اس کا دوسرا سوال ہے ہمارا ایس پل مانس اون اپنس برابر ٹو یہ دوسرا apart کر رہا ہوں نا ہے آپ کے سامنے ایکس مانس اون اپن ایکس برابر ٹو اے اور دوسری ایکویشن ہے ایس اسکوائر بلس اون اپن ایس اسکوائر برابر ہے بی اسکوائر یہ ایکویشن نمبر ون آگئی اور یہ ایکویشن نمبر آپ کے ٹو آگئی ٹھیک ہے ٹیک ایکویشن نمبر ون سوال لکھ کر آپ ٹیک ایکویشن نمبر تو 1 کریں گے میں ایک ایک ریائے کرنا ہم نے حیقت ایکیویشن نمبر 1 تو x minus 1 up on x is equal to 2 a ke ہوگیا ہے ایس بی ایس طریقہ سب کا ایک صحیح ہے ایس بی ایس ہوگا ہو اب جانے کے موقع ٹے سب کا ایک صحیح ہے برابر ہے اسکوار لکھر معنی کا 2 ہے جزدہ کے پلک کا 2 ہو جائے گا تو آپ کی ایکویشن نمبر اے آگئی ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایکویشن نمبر 2 لینی ہے لیکن آپ یہ گوھر کریں ایکویشن نمبر 2 کے اندر ایکویشن نمبر 2 کے اندر ہی موجود ہے دیکھ رہے آپ لو موازنہ کر لے آپ ٹھیک ہے یہ بنی بنائی آپ کو دے رکھی ہے پہلے ہی تو چنانچہ ہم کیا کریں گے کمپیریزن کر لیں گے یعنی آدھا کام آپ کا معاف کر دیا اس میں ساپ کمپیریزن کریں گے اے اینڈ ٹو کا اے اور دو کا کمپیریزن کریں گے تو بیٹا کیا ہو جاگا اے سکوار پلس و نمپار ہسکوار اور اسکوار پلس و نمپارہ اسکوارüd اے gefہت že اگر اس کا ختم ہو جائے گا پہلے ہم خبریں گے فور اے سکوار جمہ دو فور اے اسکوار جمہ دو برابر کر رشان ڈال کے ایساں ڈال کے بیڈھ ک رکھنے میں گے جیس کا آنسا اور پھر پر و انجلی سکواری غیبہ یوں مائنہ کا بیڈھ ک ڈھ ٹوڑ ی اسکوارجؑ دو برابر جیل ہو چیلی ہے آنسا کا آنسا ہمارا چلے گا بک میں آپ کو بتا دیتا ہوں مجید سوال کراؤں گا مجید سوال کراؤں گا اگر آپ کو ویڈیو اچھے لیکن تو شیئر اس کے لیے تمام اپنے ساتھیوں کو پسند آیا تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیں جتنے نئے بچے آنے والے بچے ہیں ان کو چاہیے سبسکرائب پریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو ٹھیک ہے ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیا کریں تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیو بروقت لے سکیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ تاکہ ہمارہ